مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسے بھی بہادر عورت گزری ہے جس نے مختلف جنگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کفار سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نہائیتی بے باقی اور بہادری سے لڑی اس بہادر عورت نے ایک طرف کئی موقعوں پر اسلام کی خاطر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا تو دوسری طرف اس کے بیٹے نے اسلام کی خاطر اپنی جان تک دے دی یہ تاریخی عورت کان تھی اور اس نے آہر ایسا کیا کہ جس کا شمار اسلام کی تاریخ میں بہادر عورتوں میں کیا جاتا ہے یہ سب کو جاننے کے لیے آپ سے ایک زارش ہے اس ویڈیو کو آہی ٹک دیکھیں ناظرین اکرامی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے تقریباً تیہتر لوگوں نے آپ کی بیعت یعنی بیعت اقبا کو قبول کیا ان لوگوں میں زیادہ تر مرد حضرات شامل تھے لیکن ساتھی دو عورتیں بھی شامل تھی جن میں سے ایک عورت کا نام اسما بنت امرو تھا جبکہ دوسری عورت کا نام نصیبہ بنت کاب تھا مگر آپ کی کنیز زیادہ مشہور تھی جس کی وجہ سے آپ کو ام امارہ کے نام سے پکارا جاتا تھا ناظرین یہی وہ بہادر عورت تھی جس نے مختلف جنگوں میں ایک عورت ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ساتھ دیا حضرت ام امارہ مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوئی تھی اور آپ کا تلق اس وقت مدینہ منورہ میں موجود مشہور قبیلے قبل خزرج کے خاندان نجار سے تھا ناظرین حضرت ام ام امارہ کے زندگی کے بارے میں ہمیں تاریخی معلومات بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوں برحال حضرت ام 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 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے دو نکاح کیے تھی آپ کا پہلا نکاح آپ کے چجزات حضرت زید بن آسام سے ہوا اور ان سے آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام عبداللہ بن زید اور دوسرے حبیب بن زید تھی اور یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھی ناظرین حضرت زید کی وفات کے بعد آپ کا دوسرا نکاح حضرت غزیہ بن عمرو سے ہوا اور اس نکاح سے بھی حضرت ام 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 ارہ کے دو بچے پیدا ہوئے جن میں سے ایک کا نام تمیم اور دوسرے کا نام ہولا تھا ناظرین حضرت ام 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 ارہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد خود کو مقامل طور پر اسلام کے مطابق ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعظیم بھی کیا کرتی تھی ایک احادیث کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پیش کیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ام 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 ارہ بولی میں روزے سے ہوں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش فرمایا اور ساتھیں فرمایا اگر روزہ دار کے پاس کچھ کھایا جائے تو گویا اس پر فرشتے دروت پیجتے ہیں اس کے بعد حضرت ام ام ارہ نے فرمایا ہے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی ہے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے جس کے بعد حضرت ام ام ارہ زندگی بر یہ کہتی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سی بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ناظرین حضرت ام ارہ نے ایک عورت ہونے کے باوجود اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا محض دعا نہیں کیا بلکہ آپ نے اس چیز کو کئی موقعوں پر ثابت بھی کیا جس کی سب سے بڑی مثال حضرت ام ارہ کا مطلی وضوات جیسا کہ جنگ اوہد اوڈیبیا جنگ خیبر جنگ خونین جنگ یمامہ میں شرکت کرنا خائے ناظرین جنگ اوہد میں حضرت ام ارہ نے جرت اور بہدری کا وہ کارنامہ انجام دیا جس کی مثال بہت کام دیکھنے کو ملتی ہے جنگ اوہد کے بارے میں آپ خود فرماتی ہیں کہ میں اوہد کے دن صبح ہی سے میدان جنگ میں دیگر سابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلانے میں مصروف تھی شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جب پھر جنگ کا پاسہ پلٹا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فکر ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں جس کے بعد میں نے اپنی مشک یعنی پانی پلانے کا سامان پھینکا اور میں نے اپنی میان سے تلوار نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑی ناظرین حضرت امہ امارہ فرماتی ہے کہ میری تلوار اپنی وفاداری کے جوہر دکھانے کے لیے بقرار تھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں جانب آگے بڑھ بڑھ کر کفار پر وار کر کے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے روکتی رہی لیکن پھر اچانک عبداللہ بن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دیا جس پر میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا تو وہ واپس پلٹا اور مجھ پر حملہ کر دیا جس سے میری گدن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدہ ہو گیا آپ فرماتی ہے کہ میں نے اس کے پاوجود اس پر کئی وار کیے لیکن وہ ذرا پینے ہوئے تھا پھر میں نے اس کے گوڑے کی ٹانگو کو نشانب بنایا جس کی وجہ سے وہ گاٹھی میں جا گیرا اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ساباکرام پہنچ چکے تھے اور ساتھی میری زخم سے خون بہ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باباس بلند میرے بیٹی سے فرمایا اے امی امارہ کے فرزن اپنی والدہ کی خبر لو اس پر میرا بیٹا دوڑتا ہوا میرے طرف آیا اور میری مرہم پٹی کی ناظرین اس کے علاوہ بھی حضرت امی امارہ نے کئی جنگوں میں شرکت فرمائی اور اسلام سے محبت ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کی اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو اس وقت ایک فتنے نے جنم لیا جس کا نام مسلمہ قذاب تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد نبوت کا دعوے دار تھا لہٰذا اس کو نمٹنے کے لیے حضرت امی امارہ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو قاسد بنا کر بیجا گیا جب آپ مسلمہ قذاب کے پاس گئے تو آپ کو دیکھ کر وہ بولا اے نوجوان تم کان ہو اور کان سے آئے ہو جس پر حضرت حبیب بن زید نے کہا میں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد ہوں اس کے بعد آپ نے اسے ایک حد دیا گویا حد پڑتا ہی مسلمہ قذاب کے چیر پر غصہ ٹپکنے لگا اور اس نے حکم دیا کہ قاسد کو زنجیرو میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جائے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد مسلمہ قذاب نے شہر کے کچھ معززین جمع کیے جس کے بعد زخموں سے چور حضرت امی امارہ کے بیٹے کو لائے گیا اور پھر مسلمہ قذاب بولا اے نوجوان کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہو اس پر تشہدر سے زخمی حضرت حبیب بن زید نے جواب دیا ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں مسلمہ قذاب نے دوسرا سوال کیا کیا تم گوائی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں جس پر حضرت حبیب بن زید نے جواب دیا میرے کان تمہاری بات سننے سے کاثر ہیں ناثرین کہا جاتا ہے کہ اس جواب نے مسلمہ قذاب کو آگ بگولا کر دیا اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا ایک بازو کار دیا جائے جس پر حضرت امی امارہ کے بیٹے کا بازو کار دیا گیا اس کے بعد پھر مسلمہ قذاب نے اپنا سوال دورایا تو حضرت حبیب بن زید نے وہی جواب دیا اس پر پھر اسی طرح حضرت امی امارہ کے بیٹے کا دوسرا بازو بھی کار دیا گیا اور ساتھ پھر ایک ایک کر کے دونوں ٹانگیں بھی کار دی گئی لیکن حضرت امی امارہ کے بیٹے کی زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں کی گوائی دیتے دیتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ناظرین اس کے بعد جب خلیفہ اول حضرت ابو بگر صدیق کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے تقریباً گیارہ ہجری کو حضرت خالد بن بلید کی قیادت میں اس خبیص مسلمہ قذاب کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر بیجا اور ساتھے حضرت امی امارہ اپنے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید کے ہمراہ اس لشکر میں شامل تھی ناظرین جمامہ کے مقام پر پونچ کر اس مسلم لشکر کی مسلمہ قذاب کے ساتھ جنگ شروع ہوئی جس کے بعد جنگ میں شکست کے آسات دے کر مسلمہ قذاب اپنے قلعے میں بند ہو گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک انصاری صابی حضرت براہ بن مالک اس قلعے کی فضیل کو پانت کر قلعے کے آنی دروازے کو کھول دیا جس کی وجہ سے مسلمان فوت قلعے کے اندر داخل ہوئی ناظرین حضرت امی امارہ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے مسلمہ قذاب کو ڈونڈ رہی تھی دوسری جانب یہ قذاب بدخواہ سو کر بھاگا لیکن حضرت امی امی امیرہ اور ان کی بیٹے حضرت عبداللہ بن زید کی تلوار اس مسلمہ قذاب کو زخمی کر چکی تھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس مقار انسان نے ایک قریبی باغ میں جا کر پناہ لی جہاں حضرت وحشی نے اس کا قصہ تمام کر دیا اور اسی کے ساتھ جون جھوٹی نبوت کا دعویدار اپنے ستر ہزار لوگوں کے ساتھ جہنم میں واصل ہوا ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس چنگ میں حضرت امی امیرہ کے جسم پر تقریباً یاراً زخم آئے اور وہ اپنے ایک بازوں سے بھی محروم ہو گئی تھی تاریخ دانوں کے مدابق اس وقت آپ کی عمر تقریباً ساٹھ سال تھی برحال ناظرین اس بہادر مسلم عورت نے غزہ اخید جنگ جمامہ کے علاوہ سولح ہدیبیا جنگ خونین اور دوسری جنگوں میں بھی شرکت کی جس کے بعد ایک طویل زندگی زاننے کے بعد وہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے دور تک زندہ رہی امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں جاننے کو ملی ہوگی اگر آپ ہماری چینل پر نہیں تو ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں